ہیلو ویورز اسلام علیکم میں ہوں آپ کا آن لائن دوست صابرحان اور آج میں تمہارے ساتھ نئے جوب شیئر کرنے والا ہوں جو دسٹرک انسیشن سیشن کورٹ ثوابی میں آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں پل ڈیٹیل شیئر کرنے والا ہوں تو اس سے پہلے میری چینل کو لائک کرے اور سبسکرائب کرے تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو اور آپ کے دوستوں تک بوقت پہنچ سکے تو چلتے ہیں ڈیٹیل کی جانب جی ہاں ڈسٹرک انسیشن کورٹ ثوابی میں نئے جوبز آئی ہوئی ہے یعنی ان کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اس پہ آپ درحاث دے سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے یہاں اس میں ہے پہلا نمبر پہ کمپیوٹر آپریٹر اس کو جی عمر کی شرط رکھی گئی ہے وہ اٹارہ سال سے لے کے تیس سال تک ہے اور اس کی اسامیوں کی تعداد ہے چار اور کوٹا ہے اس میں اقلیت ایک اور میرٹ کے اوپر ہے تین اور اس کی جو تعلیمی قابلیت رکھ دی گئی ہے وہ امی سی کمپیوٹر سائنس بی سی ایس بی آئی ٹی یا مساوی تعلیم اور اس کی جو ویریپیکیشن ہے وہ بھی تیز ہونے چاہیے اس کے بعد ہے جونئر سکیل سٹینوگراپر اس کی جو تعلیم عمر کی شرط رکھ دی گئی ہے وہ اٹارہ سال سے لے کر تیس سال تک ہے اور اس کی جو اسامیوں کی تعداد ہے وہ پانچ ہے اس میں ہواتین کی دو نشست ہے اس کے بعد اقلیت کی ایک ہے اور اوپن میرٹ جو ہے نا وہ دو ہے اور اس کی تعلیم کی شرط رکھ دی گئی ہے انٹرمیڈیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ تٹی پائپ ورڈ پر منٹ اور پچاس وہ الفازو پی منٹ شارٹ ہینڈ اور آپ اس کا علم رکھتے ہو پھر اس کے بعد ہے جونئر کلرک اس کی عمر رکھ دی گئی ہے اٹارہ سال سے لے کر تیس سال تک اور اس کی جو اسامیوں کی تعداد ہے وہ آٹھ ہے اس میں ہواتین کی ایک ہے اور اوپن میرٹ ساتھ ہے پھر اس کی جو تعلیم شرط رکھ دی گئی ہے وہ میٹرک سے لے کر میٹرک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائپنگ سپیڈ ترٹی پائے ترٹی ورڈ پر منٹ ہے پھر اس کے بعد ڈریور ہے ڈریور کی عمر تیس سال سے لے کر پینتالیس سال تک ہونی چاہیے اور اس کی جو اسامیوں کی تعداد ہے وہ تین ہیں اور ہواتین کے جو اس میں نشست ہے وہ ایک ہے اور اوپن میرٹ میں دو ہے اور اس کی جو تعلیم ہے تعلیم ہونی چاہیے وہ میڈل پاس اور اس کے ساتھ ساتھ اچ ٹی وی لیسنس یا ال ٹی وی لیسنس لیکن پانس سال کا تجربہ رکھتے ہو پھر اس کے بعد چوکیدار ہے جو پچیس سال سے لے کر چالی سال تک اس کو عمر ہونے چاہیے اور اس کی پوسٹ جو ہے نا وہ ایک ہے اور وہ بھی اوپن میرٹ پہ ہے ترجیحن وہ خواندہ ہو پھر اس کے بعد نائف قاسط ہے وہ اٹارہ سال سے لے کر چالی سال تک ہونے چاہیے اور اس کی جو اسامی کی تعداد ہے وہ بھی ایک ہے اور وہ بھی اوپن میرٹ پہ ہے وہ بھی خواندہ ہونے چاہیے پھر اس کے بعد جو ڈیٹیل ہے وہ نیچے دیئے گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے اور کس کس جس کو لازم قرار دیا گیا ہے اور اس پہ وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو ظلہ سوابی کے مستقل رہنے والا ہو اور آخری تاریخ درخواست دینے کے آخری تاریخ یہاں پر رکھ دی گئی ہے پندرہ پروری دو ہزار تییس ہے اور اس کے نیچے دیئے گئے ہیں کہ جو بے روزگار ہے وہ بے روزگاری کا سٹیپیکیٹ دینا لازمی ہے اس کے لئے جی بھائی یہ تھی اس کی ڈیٹیل ہے تو پلیز میری چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام میوڈیوز آپ کو اور آپ کے دوستوں تک بوقت پہنچ سکے تینک یو